پردیش کے مونسون ستر کا آگاز ہونے جا رہا ہے اور اس بار کرونا کال کے بیچ کیا ہے تیاری کس طرح سے ویدھان سبا کا یہ ستر چلے گا حالانکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دس بیٹھ کے ہیں اس میں ہونی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویدھان سبا کے سپیکر پرمار صاحب ویپن جی کس طرح سے دیکھیں اس بار اور کیا تیاریاں جو ہیں وہ اس بار کی جا رہی ہیں ایک تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ویدھان سبا کے ستر کی شروعات ابھی دو تاریخ سے ہو رہی ہے اور یہ مونسون ستر بارہ تاریخ تیرہ تاریخ تک چلے گا جہاں تک ستر کی سرکشہ بیوستہ کی بات میں کہوں ہمارا پرشاشن کے ساتھ چاہے اس میں جرہ دھیش مہدے تھے چاہے پولیس ادھکشک تھے یا انہیں پرشاشن کے ادھکاری یہاں پر اپستی تھے ساری تیاریاں پورن کر لی گئی ہیں جتنے ہمارے پرویش دوار ہیں وہاں پر ہم کسی بھی آگنتو کو یا کسی بھی ادھکاری ایم کرمچاری کو بینا پاس کے اس پریسر کے اندر نہیں آنے دیں گے کسی کو بھی کوئی انومتی نہیں ہوگی ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کی ایک تو کیمراز کی بھی بیسے تو سی سی ٹی وی کیمراز سے ویدان سبا پریسر میں لگے ہوئے ہیں جہاں پر لوگوں کے اوپر اگنتوکوں کے اوپر جو ادھکاری آتے ہیں کرمچاری آتے ہیں وہاں پر وہ ریکارڈ ہوتا ہے پر اس وار ایک نئی ویوستہ ہم نے شروع کی ہے کہ کتنے لوگ یہاں اس پریسر میں پرویش کر رہے ہیں تو ہیڈ کاؤنٹ کیمرہ کچھ ایک ستھانوں پر لگائے جائیں گے دوسرا اے 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 این پی آر ایس ایسا کر کے بھی کیمرے کی ویوستہ کی گئی ہے ہیڈ کاؤنٹ جس میں ہوگا کہ کتنی گاڑیاں کتنے لوگ اس ویدان سبا پریسر میں پرویش کیے ہیں اس کے علاوہ کتنے پرشن کتنے آئے ہیں سر کیونکہ یہ بہت ہی مہتوپورن اس بار کا ستر مانا جا رہا ہے کیونکہ بجٹ ستر کے دولان میں بھی یہ دیکھا کہ پچھلے کرونا کال جب سے چل رہا ہے بیٹکیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں اس بار بھی بیٹکیں جو ہیں بڑھائی گئی ہیں کتنی بیٹکیں ہوں گی کتنے پرشن جو ہیں وہ ابھی تک ملے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا کے بجٹ ستر جو ہے وہ سولہ دن کا ہوا تھا اور ابھی یہ دس دن کا ہو رہا ہے چھبی سٹنگ ہو رہی ہیں آگے شیط کالین ستر ہوتا ہے تو اس میں یہ ساری سٹنگ جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی ہیمانچل پردیش ویدان سبا کا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر چرچائیں بہت اس طرقی ہوتی ہیں اور پرشن بھی اونریبل ایم ایل ایز اپنے ویدان سباک شیطر سے سمندیت یا جو سمائک ویشے ہوتے ہیں ان کے اوپر نوٹیسیز بغیرہ دیتے ہیں چرچائیں دیتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جب چرچہ ہوتی ہے تو سار گاروینت ہوتی ہے اس میں ستر دیکھا گیا ہے تو اس بار بھی پرشن جو ہے اونریبل ایم ایل ایز نے کافی پوچھے ہیں میری جانکاری کے انسار آٹھ سو تریپن پرشن چاہے وہ تارنکیت ہو اس میں پوچھے گئے ہیں دوسرا اس بار نوٹیسیز بھی دیئے گئے ہیں چاہے وہ نیم ایک سو ایک کی بات ہو ایک سو تیس کی بات ہو کرونا کے اوپر ایسا چرچہ اس پہ بھی نوٹیسیز دیئے گئے ہیں کل ملاکر کے جو نوٹیسیز دیئے گئے ہیں وہ ہیمانچل پردیش کی پرستیتیاں حالات اور سامائک وشیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پوچھے گئے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویدھان سبح کے اندر کئی بار کئی ایسا محول گرم ہوتا ہے ویپکش کو بھی اپنی آواز اٹھانے کا موقع ہے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ویپکش آواز اٹھائے پنتو ستہ پکش کی طرف سے چاہے وہ انریبل سی ایم صاحب ہیں انریبل منیسٹرز ہیں وہ پرشنوں کا اتر دیں گے چرچاؤں کا اتر دیں گے یہ پرمپرا اس اونریبل ایم ایل ایز کا جو ہیت ہے اس کی آواز ہے ان کے مددیں ہیں ان کو سرکشن دینے کا کام چیئر چیئر کا ہے اور اس جمعہ واری کو میں پوری طرح سے نبھانے کی کوشش کروں گا اب ایکشا کرتا ہوں کہ پورا صدن اس چیئر کو سہیوک دے گا اور ہم ویشیوں کو آگے لے جائیں گے اور سارے ویشے ہمانچل پردیش کو شکر کی اور بڑھانے کے لیے کارگر سے دھوں گے باتشت کرنے کے لیے شکریہ تو یہ تھے ویدان سبا کے سپیکر وپن پرمار اور ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ہمانچل پردیش ویدان سبا کا اپنا ایک ستر رہا ہے اور اپنی ایک پرمپا رہی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اس کو قائم رکھنے کے لیے سب ہی کو پریاس رہت رہنا چاہیے اور اسی بیچ دس بیٹھ کے اس بار ہوں گی کیونکہ ہر بار یہ دیکھا جاتا رہا ہے مونسون ستر کیول چھے یا سات دن کا ہوا کرتا تھا لیکن اس بار دس دن کا ہوگا سیدھے طور پر اپیل جو ہے ستہ پکش اور بپکش سے یہی ہے کہ صدن کی کارروائی کو چلتے رہنا چاہیے اور آرام سے چلنے دیا جانا چاہیے اور اس کو لے کر کیونکہ جنتہ کے سوال یہاں پر لگے ہوئے ہیں کیمرا پرسن روشن کے ساتھ وکاس شرما جنتہ ٹی وی شملہ